ہیلو چیس لورز کیسے ہیں چیس لورز آج میں بہت زبردست ٹیکٹس آپ کو بتانے لگا ہوں انڈ گیم کے حوالے سے چیس لورز اس صورتحال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کے پاس ایک پان ہے اور بلیک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک اکیلا بادشاہ ہے تو اس صورتحال کے اندر چیس لورز اب یہ دیکھیں کہ وائٹ جھی سکتا ہے ون ہو سکتا ہے لیکن اگر چیس لورز وہ یہ پان ایک قدم آگے چل دیتا ہے جی ہاں جیس لورز اگر وہ یہ پان آکے چلتا ہے تو یہ اس کا بلنڈر ہے اور گیم ڈرا ہو جائے گی یہ دیکھیں مخالف پلیر بادشاہ کے قدم نہیں چلائے گا اب یہ باکس نہیں چل سکتا کیونکہ اس نے کور کیا ہوا ہے اور یہ دو باکس لہٰذا اگر وائٹ جو ہے اس پان سے دور جائے گا تو یہ ٹریپ ہو جائے گا لہذا مجبوراً بادشاہ کو سی فائیو کے اندر چلنا پڑے گا بلیک دوبارہ واپس چلا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ادھر ادھر ہو گیا اب اگر بادشاہ ادھر چلتا ہے تو وہ یہاں آ جائے گا بادشاہ اور جب ہم اس پان کو ایک قدم آکے چلیں گے تو دوبارہ بلیک آکے اس پان کا راشتہ روک لے گا اور یہ دیکھیں اس پان سے وائٹ دور نہیں جا سکتا جیسے دور جائے گا یہ پان جو ہے ٹریپ ہو جائے گا جیسے ہی یہ بادشاہ سی سکس کے اندر چ ہوں گا کہ ہم اینڈ گیم کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں تو چیس لور اس کا جو صحیح طریقہ ہے اس پان کو پرموٹ کرنے کا اور ہم اس کو کوئن کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو چیس لور پہلا سمپل حصول یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بادشاہ کو اپنے پان کے سامنے لے کر آئیں اس کی تھیوری یہ ہے کہ جس طرح چیس لور ٹرین کا انجن جو ہوتا ہے وہ تمام ٹرین کو کھینچ رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح بادشاہ جو ہوتا ہے وہ پوری فورس کو شترن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بادشاہ کیپچر ہو گیا گیم اینڈ ہو گئی اسی طرح بادشاہ کو ہم اپنے پان کے فرنٹ مر لے کر آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ فرنٹ مر جب ہم بادشاہ کو لے کر آئے ہیں تو یہ فرنٹ کے تین باکسز کا اس نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور بلک ان تین باکسز کے اندر نہیں آ سکتا اس کے پاس صرف یہ دو باکسز بچے ہیں جہاں وہ چل سکتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ لیفٹ چلے یا رائٹ چلے وہ کہیں بھی چل دے تو ہم اپوزٹ سائٹ پر بادشاہ کو ایک طرف لے جائیں گے جیسے لور یہ دیکھیں پہلے بادشاہ جب سیف سکس کے اندر تھا تو وہ ان تین گھروں کا کنٹرول کر رہا تھا لیکن جیسے ہی بادشاہ کی پوزیشن بیس سیون کے اندر چلی گئی ہے تو اب اس کی ڈریکشن چینج ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ وہ اس اینگل سے ان تین باکسز کو کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس نے اور اس طرح ہمارے اس پان کا راستہ اوپن ہو چکا ہے بلکل یہ یہ ہمارا پان پرموٹ ہونے کے لیے تیار ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس لائن سے دور جاتا ہے بادشاہ تو ہمیں تو بلکل ایزی ہو گیا لہذا وہ کوشش کرے گا کہ اس پان کو قریب سے پکڑے لیکن ہم اس پان کو پرموٹ کریں گے اس بادشاہ کی سپورٹ پر اور اس طرح جیسے ہی وہ دوبارہ اوپر جائے گا دوبارہ چیک دیں گے وہ نیچے بچے گا تو ہم اپنے پان کو کوئن پرموٹ کر لیں گے جی ہاں جیس لور اس اینگل کے ساتھ ہم اپنے کوئن کو پر کیا ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں اب وائٹ چلتا ہے تو وائٹ یہ ان چار گھروں کے اندر چل سکتا ہے پان تو اس کا نہیں چل سکتا تو ہم بادشاہ کو رائٹ یا لیفٹ کریں گے کہیں بھی چلیں اسیم ہی ہے تو بلیک جب یہاں چلے گا تو اب چیس لورز ہم پان کو ایک قدم آگے چلیں گے اس اینگل کے ساتھ دیکھیں پان نے اس کا گھر روک لیا اور بادشاہ نے یہ تینوں گھر روکے ہوئے لہذا وہ اب مجبورا جب آگے آئے گا تو ہم پھر اپنے پان کو پرموٹ کریں گے اب یہ دیکھیں وہ اس اینگل میں نہیں آ سکتا اور یہ والا گھر بادشاہ کا ہے لہذا مجبورا اس کے پہلو میں آنا پڑے گا تو ہم اپنے بادشاہ کو ایک قدم آگے بڑھائیں گے اور اب آپ دیکھیں کہ اس گھر کا کنٹرول پان نے کور کر لیا ہے اور اس گھر کا کنٹرول بادشاہ کے پاس ہے اور بیک کا بھی لہذا بلیک جو ہے مجبورا ہمارے پان سے دور جائے گا تو ہم اس کو کوئن پرموٹ کر لیں گے چیس لورز اس صورتحال کے اندر کیا یہ پان پرموٹ ہوگا یا گیم ڈرا چیس لورز یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح انجن جو ہے ٹرین کے آگے پوری ٹرین کو کھینچ رہا ہوتا ہے اسی طرح سکس رینگ کے اندر جب بادشاہ ہوتا ہے انڈ گیم کے اندر اور اس کے پیچھے پان ہوتا ہے تو وہ ہر صورت پرموٹ ہوگا کوئن پرموٹ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اور بلیک کا بادشاہ کہیں بھی ہو کسی اینگل میں بھی ہو تو وہ اس کو پرموٹ ہونے سے نہیں روک سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرنٹ کے تین باکس جو ہیں بادشاہ نے روکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے جب دو قدم پان اس کو آگے بڑھایا وہ پہلو میں چلا گیا ہم نے پھر یہ پان ایک قدم آگے چلا وہ دوبارہ جب چلے گا تو اب ہم اپنے پان کی سائیڈ پر ہو جائیں گے اس اینگل کے ساتھ اگر بلیک پھر وہی سیم چلے گا تو ہم اپنے پان کو سمپل پرموٹ کریں گے وہ آگے آکے اس کا راستہ جیسے روکے گا تو اس اینگل سے دیکھیں کہ پان نے یہ دونوں راستے روک لی ہیں بادشاہ نے یہ گھر روکا ہوا ہے لہٰذا جیس چیس لور ہم نے انڈ گیم کے اندر اب جو پان ہم نے پرموٹ کرنا ہے اس کے آگے ہم نے بادشاہ کو رکھنا ہے تو چیس لور انڈ گیم کے اندر جب ہمارا بادشاہ سکس رنگ کے اندر آگیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن پان جو ہے ایچ فائل کے اندر ہے یا اے فائل کے اندر ہے تو پھر کیا ہوگا تو چیس لور پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا گیم ٹرا ہوگی جی ہاں میں اب بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہم پان کو جیسے ایک قدم آگے چلیں گے تو وہ جی ایٹ کے اندر چلے گا اب یہ دیکھیں ہمارے بادشاہ نے ہمارے پان کا راستہ روکا ہے ہم لازمی بات ہے اپنے بادشاہ کو سائیڈ پر کریں گے اور پان کو راستہ دیں گے تو وہ اپنی چال کو ریپیٹ کرے گا ہم یہ پان آگے چلیں گے وہ جب دوبارہ یہاں چلے گا ہم یہ بادشاہ تو آگے نہیں چل سکتے یہ تینوں گھر بلیک باکس نے کور کیے ہوئے بادشاہ نے کے اندر چلیں گے تو گیم ڈرا ہو جائے گی کیونکہ لیفٹ سائیڈ پر بادشاہ کا راستہ بند ہو چکا ہے یعنی کارنر لائنز ایچ فائل اور اے فائل کے اندر جب آپ کا پان ہوگا تو گیم ڈیفنیٹلی ڈرا ہوگی چیس لیور مزید وضاحت کے لئے چلتے ہیں اگر یہ دیکھیں اس سیچویشن کے اندر لاسٹ میں ہے اور دشمن کا جو بادشاہ ہے وہ ڈی سکس کے اندر ہے جبکہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ اگر ہمارا بادشاہ ڈی سکس کے اندر ہے تو اور پان جو اس کی بیک سائٹ پہ ہے تو وہ ہر صورت پرموٹ ہوگا لیکن یہاں صورتحال بلکل مختلف ہے یہاں ہمارا بادشاہ نہیں ہے ڈی سکس کے اندر بکہ مخالف کا ہے اور اسی لائن نے یہ پان پرموٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا تو چیس لیور یہ دیکھیں یہ دو مووز ہیں اگر ہم اس پان کو ایک قدم آگے چلتے ہیں تو پھر وہ ہی فرسٹ رول کے اخلاف ورزی ہو جائے گی فرسٹ رول کیا ہے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے لیڈ کرنا چاہیے جی ہاں تو اگر ہم بادشاہ کو ایک قدم یہاں آگے چلتے ہیں تو چیس لیور یہ دیکھیں وہ اس اینگل میں لے آئے گا ہم یہاں چلیں گے تو وہ یہاں آ جائے گا اور اگر ہم یہاں چلتے ہیں تو وہ اس اینگل سے آ جائے گا اور یہ چالیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی اور اگر ہم اس پان کو ایک قدم آگے چلتے ہیں تو چیس لیور فرسٹ رول کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور یہ ہمارا پان پرموٹ نہیں ہو سکے گا گیم ڈرا ہو جائے گی لہذا چیس لورز ہم کیا کریں گے ہم اپنے بادشاہ کو یہاں لے کر آئیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ تین باکسز فرنٹ کے کور ہو گئے ہیں تو دیفینیٹلی اب وہ یا تو ریورس جائے گا ان تین گھروں میں یا یہ دو گھروں سائیڈ میں چلے گا دی سکس یا بی سکس کے اندر تو چیس لورز اگر وہ ریورس چلتا ہے پھر تو بات ہی ختم ہوگی ہم اپنے بادشاہ کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور اپنے پان کو پرموٹ کر لیں گے لیکن اگر چیس لورز وہ دی سکس یا بی سکس کے اندر چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو چیس لورز یہاں ہم تھوڑی سی ٹیکنیک چینج کریں گے اب ہم اس کے سیم ڈریکشن میں نہیں چلیں گے بلکہ زگ زونگ چلیں گے اپوزٹ سائیڈ پہ بی فائیو کے اندر چلیں گے اب چیس لورز یہ دیکھیں کہ ان دو گھروں کا کنٹرول وائٹ نے کور کر لیا ہے اگر وہ ادھر آئے گا سی فائل کو کور کرنا چاہتا تو ہم کیا کریں گے تو چیس لورز ہم دوبارہ اپنے بادشاہ کو سامنے لے کر آئیں گے یہ دیکھیں اب دوبارہ یہ تین باکسز کور ہو گئے ہیں جیسے ہی وہ دوبارہ جائے گا تو اب ہم اپوزٹ سائیڈ پہ جائیں گے یہ دیکھیں پہلے وہ رائٹ سائیڈ پہ تھا تو ہم لیفٹ سائیڈ پہ چلے تھے اب وہ لیفٹ سائیڈ پہ آیا تو ہم رائٹ سائیڈ پہ چلیں گے تو پھر یہی دو باکسز کور ہو گئے ہیں لہٰذا وہ اب اگر یہاں آئے گا یہ دیکھیں اگر وہ یہاں آتا ہے تو پھر ہم اس پان کو پرموٹ کریں گے ادھر اس اینگل کے ساتھ وہاں جاتا تو چیس لورز ہم یہاں آئیں گے اگر وہ یہاں دوبارہ جائے گا تو ہم بادشاہ کو یہاں سامنے لے آئیں گے چیس لورز دیکھیں وہی جو سٹارٹ کے اندر میں نے آپ کو ویریشن سمجھائی تھی بلکل ویسے یہ ہے اب اس کے پاس صرف دو راستے ہیں لیفٹ یا رائٹ وہ کہیں بھی چلے ہم زگزانگ چلتے ہوئے اس کو پرموٹ کریں گے وہ نیچے آئے گا یہاں سے ہم اس کو چیک دیں گے جب دوبارہ اوپر جائے گا پھر چیک یہاں آئے گا تو یہ کوئن پرموٹ ہو گئی ہے چیس لورز اب اس صورتحال کے اندر انڈ گیم میں کیا کریں گے وائیڈ نے موف چلنی ہے تو آپ کیا چلیں گے چیس لورز یہ دیکھیں یہ پان دونوں کے وائٹ اور بلیک کے سٹک ہو چکے ہیں اور جو یونیورسل رول یہی ہے کہ ہم بادشاہ یہاں نہیں چل سکتا وائٹ کا یہ پان نے کیپچر کیا ہوا ہے تو چیس لورز ہم کیا کریں گے یونیورسل رول جو ہے کہ ہم دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے اور اس کے سامنے اپنے بادشاہ کو چلیں گے جی ہاں چیس لورز اگر وہ یہ رونگ سائٹ پر چلتا ہے تو ہم ادھر سے آکے کہ یہ پان ٹرپ کر سکتے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ گیم جیس سکتے ہیں اور اگر پلیئر جو ہے اس وائٹ باکس کے اندر چلے گا تو پھر ہم کیا چلیں گے ہم چیس لورز دی فائی کے اندر چلیں گے اب یہ دیکھیں یہ تین باکس کا کنٹرول ہے وہ دیفنیٹلی ایدھر آئے گا تو چیس لورز ہم جو ہے سی سکس کے اندر چلیں گے جی ہاں چیس لورز سی سکس سکس وائل آپ کو میں نے بتایا کہ پان پر موٹ کے لیے بڑی فیوریبل فائل ہے تو اب یہ دیکھیں کہ وہ نیچے نہیں آسکتا یہ اس پان کا گھر ہے لہذا جیسے وہ ریورس جائے گا دوسری طرف تو ہم اس سینگل سے آئیں گے اب یہ دیکھیں وائٹ بادشاہ نے یہ تین گھر کور کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ممکنہ چال اگر وہ اوپر جائے گا تو ہم اس در نیچے آکے اس پلیک پر اٹیک کریں گے اور وہ اگر اس کی سپورٹ پیدا کرتا ہے تو ہم اوپر چلے جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ دو گھر کور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ گھر جو ہے اس وائٹ باکس کا ہے اب بادشاہ اس کا مزید دور جائے گا تو ہم آسانی کے ساتھ اس کا یہ پان کیپچر کریں گے جب بادشاہ دوسری طرف چلے گا تو یہ دوسرا پان بھی اس کا کیپچر ہو جائے گا تو چیس لوگ بہت آسانی کے ساتھ ہم ہم بدے بقابل کو شکست دے سکتے ہیں بادشاہ نے موو چلنی ہے تو کس طرح چلیں گے ہم ان میں سے کون سا پان اوپر چلیں گے یا بادشاہ چلیں گے تو کیا صورتحال ہوگی چیس لوگر ہم بادشاہ کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ ایٹ کے اندر جاتا ہے اور اگر ہم دوبارہ بادشاہ چلتے ہیں تو یہ گیم ڈرا ہو جائے گی جی ہاں چیس لوگر تو چیس لوگر اگر ہم یہ اے سیون پان کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اوپر چلا جائے گا اور اب اگر ہم بادشاہ ایک قدم اوپر چلتے ہیں تو چیس لوگر یہ دیکھیں اس کے راستے باندھ ہو چکے ہیں تو یہ دوبارہ سیٹلمیٹ کی طرف چلی گئی ہے گیم تو چیس لوگر یہاں ہم کیا کریں گے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فائیو کے اندر چلتے ہیں تو چیس لوگر وہ یہاں آ جائے گا اور اگر ہم یہاں چلیں گے تو اگر وہ دوبارہ جاتا ہے وہاں تو اس اینگل کے ساتھ یہ چال رپیٹ ہوتی رہے گی اور گیم اینڈ نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس طرح تو یہ بار بار ریپوٹیشن کی طرف چلے جائے گی دوسری صورتحال کے اندر بیسٹ موو یہ ہے کہ ہم اس پان کو بھی سیون کو ایک قدم اوپر چلیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ دو باکسز کور ہو چکے ہیں اگر وہ چیس لوگر یہاں آتا ہے تو ہم اپنے بادشاہ کو ایک قدم اوپر لے جائیں گے اور یہ دیکھیں اگر وہ دوبارہ یہاں آتا ہے یہ دیکھیں دوبارہ یہاں آیا تاکہ یہ پان پر موٹ نہ ہو سکے تو یہ دونوں گھر بند ہیں یہاں بادشاہ کا گھر ہے تو ہم اگر یہاں رکھیں گے جیس لوگر تو یہ سیٹلمیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بادشاہ نے روک دیئے اور یہ پان نے روک دیئے ہیں لہذا ہم جیتی ہوئی گیم ہار جائیں گے تو ہم یہاں نہیں چلیں گے بلکہ فورسنگ موو اس کو چیک دیں گے جی ہاں بغیر کسی سپورٹ کے جیسے ہی وہ ہمارا پان کیپچر کرے گا ہم اپنے بادشاہ کو ایک قدم اوپر لے کر جائیں گے اور ان باکسز کا کنٹرول حاصل کریں گے اور پان کو پرموٹ کر کے کوئین بنا سکتے ہیں جیس لوگر یہ ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس صورتحال کے اندر وائٹ کیا غلطی کرتے ہیں وہ اس پان کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں چیک دیتے ہیں پھر دوسرے کو بھی پرموٹ کرتے ہیں سمپل رول یہ ہے کہ ہم اپنے بادشاہ کو چلیں گے اب یہ دیکھیں وہ نیچے نہیں آ سکتا یہ چاروں باکسز کورڑ ہیں وہ جیسے ہی ادھر جائے گا تو ہم پان سے چیک دیں گے وہ اوپر جائے گا ہم بالکل آسانی کے ساتھ کہ وہ اوپر چلتا جائے گا ہم ایسے آگے چلتے جائیں گے اور دوسرے پان کو فیلحال کوئی تکلیف نہیں دیں گے جی ہاں چیس لوگر اب یہ دیکھیں وہ ادھر جائے گا ہم اس آنگل سے آ جائیں گے اب وہ ادھر آئے گا تو ہم ادھر چلے جائیں گے چیس لوگر دیکھیں اب اوپر نہیں آ سکتا نیچے آئے گا تو یہاں سے کوئی پرموٹ ہو جائے گی چیس لوگر ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ